شمس بیس شاہد روپورٹ میا اور بہت ہی محترم خواتین و حضرات بہت ہی سیریس سے اور باریتیسم کی مجلس سے تھوڑا سمیں اعتدام میں آپ لوگوں کو ذرا ایک لائٹ موٹ میں بہت ہی باتیں بتاتا ہوں پہر اچھالا اس ایڈیوکیشن کے بہت ہی اہم اور جو کمبیر موضوع اس کے اوپر آتی ہے مجھے سب سے بیسے اچھی باتیں کی ہیں آنچی کیسکینن صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں ساری لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ پھل لینڈ کے اندر فیفٹین منٹ ریسس آفٹر ایوی پورٹی پائو منٹ تو مجھے بھی گوا کہ کاش آج بھی ہم پھل لینڈ کے کسی کلاس میں بیٹھے گئے دوسری بات یہ ہے کہ جناب کاشر سہیل صاحب مائنڈ نہ کرے جو پینل ڈسکشن ہوا توڑا سا وقت زیادہ بیسے میرا تقریر کا وقت ختم ہو چکا ہے جو شیدویل ہے اس کے مطابق میرا تقریر کا وقت ختم ہو چکا ہے تو کاشر سہاں بہت کابل ٹیلنٹڈ ایوکیشنسٹ ہیں تو وہ مقرر کی انٹرڈکشن بھی کرتا تھا پھر جو کچھ وہ کہتا تھا اس کا فلاسہ بیان کرتا تھا اور اس کے کہنے کے بعد بھی اس کا تھوڑا سا ایک فلاسہ بیان کرتا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ہمارے میں سٹوڑنٹ لیڈر رہا ہوں تو میں جب دیویل ستا کے لیڈر تھا سٹوڑنٹ کا تو ہماریک سینٹرل لیڈر رہا تھے پاکستان کے تو یہ آپ کے اپنے سلام صاحب کے آلہ کے گھریر کا ہمارا دورہ تھا اس میں جو مقرر تھا جو سٹیل سٹیلٹری تھا وہ ٹیلنٹری تھا کاشر ساپ کی طرح بہت تو وہ اسی طرح کرتا تھا ہمارے جو سٹیلٹریزنٹ ہیں اس نے کہا کہ ساتھی بہت اچھا مقرر ہے وقفوں میں ہمیں بھی موقع دیتے ہیں تو یہ تو کچھ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ذرا آپ کی آپ کا مزکم مجھے سننے کے قابل ہو جائیں دوسرا ایک اور تھوڑی سی وضاعت کروں کہ میں جیرمن ہوں سیلٹری فرمیٹری سینٹ کی سائنس ان ٹیکنالوجی کے لئے جو میں گورنمنٹ باری کا حصہ نہیں ہوں میں پارلیمنٹری باری کا حصہ ہوں ایک ہوتا ہے گورنمنٹ ایک ہوتا ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن اور گورنمنٹ کی اکاونٹیبلیجی اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ ایکزیکٹیو اس کا کام ہوتا ہے پالیسیاں بنانا نظام کو چلانا آگے بڑھانا تو میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں گورنمنٹ باری کا البتہ پارلیمنٹ پارلیمنٹری باری کا حصہ ہوں اور اپوزیشن کے ممبر ہوتے ہوئے چیرمن سٹیننگ کومیٹی سینٹس ان ٹیکنالوجی ہو اور اس میں سٹیننگ کومیٹیز میں تمام پارلیمنٹی پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے پور سائٹ کرنا چیز ہو اس کے پاس پالیسی بنانے کا اس کے پاس بجٹ ایلوکیشن کا کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ کا احتیار البتہ جو پالیسی گورنمنٹ بنائیں جو بجٹ ایلوکیٹ ہو جائیں اس کے اوپر نظر رکھنا کہ پروپرلی کام ہو وہ کام ہوتا ہے جو سٹیننگ کومیٹیز ہیں فرنیشنل اسمڈی کے ہیں یا سینٹ کے ہیں یا پرونشنل اسمڈیز کے ہیں تو یہ تجھر اقتدائی باتیں ہیں میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں دیکھیں یہاں بہت اچھی باتیں ہیں اور ساری ایسی باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے علم بھی تھی اور بعض باتیں علم میں بھی تھی ہم بیان بھی کرتے ہیں بعض باتیں ہماری علم میں تھی لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے جس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو میں نے سنی میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تو دل میں ہوتی ہے زبان پہ نہیں آتی بعض باتیں زبان پہ ہوتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی لیکن جس کو کہتے ہیں تسکیر ریمائنڈر یا دہانی اور تسکیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نئی بات کے کرنے کا نام تسکیر نہیں ہے پرانی بات کو ایک دوسرے ذاویہ سے مختلف الفاظ کے اندر بیان کرنے کا نام ہے تسکیر اور اسی کے نتیجے وہ انسان کی روح کے اندر چلی جاتی ہے روح میں جب ایبزورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر وہ عمل کے اندر آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات لیوں ساری اس طرح میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دے رہا ہوں گا بیسیت زیادہ تر یہ ہے ٹیکنالوجی کلاسروم کے اندر سکولز کے اندر ٹیکنالوجی کو انٹریوز کرنا اسے سلیبس کا حصہ بنانا ٹیچرز کو اس کی طرف رائب کرنا سٹوڈنٹ کو پڑھانا اور بہت حصیت مجموعی ٹیکنالوجی کی طرف اپنے نئی نسل کو لے کے آنا اس انداز سے کہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہم اپنے جو انٹرنل ایکسٹرنل کرائسز ہیں اس کو بھی ختم کر سکیں اور جو دور جدید کے چیلنجز ہیں اس کو بھی میٹ کر سکیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلوی ہے تعلیم اور اس پر کافی بات ہو میں ایڈمیٹ کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں یہ چیز کا کیسے ہی ہے میں اس کے اوپر مختصر بات کروں گا لیکن کچھ دوسرے ایسپیکٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں تعلیم کا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیے شاہد اللہ رحمت اللہ دیکھیں ہسٹری بھی تعلیم کا حصہ ہے سوشل سائنسیز بھی دنیا کو آج چلاتے ہیں اور کبھی بھی اس کی حیثیت کو اہمیت کو کم نہ کر یہ بڑی امورٹن ہے ہم جس انداز سے اب سے کہہ ستے ہیں لکیر کے فقیر بن کے سائنس پڑھاتے ہیں اسی طرح لکیر کے فقیر بن کے ہم ملسٹری اور سوشل سائنسیز کو بھی پڑھاتے ہیں سوشل سائنسیز ہی آج دنیا کو چلا رہے ہیں تو سوشل سائنسیز کو ملسٹری کو بھی ضرور اہمیت دے اور اچھے تخلیقی اور تحقیقی انداز سے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں شاہد اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ازالت الخفا اس کے اندر لکھا ہے کہ ہر پیغمبر میں کچھ چیزیں مشتری ہیں تمام پیغمبر اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر پیغمبر معلم ہوتا ہے بڑی بات ہے معلم ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر حکیم ہوتا ہے کہ اندر وزڈم ہوتا ہے وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے انسان کو ایک مقام پر پہنچانا کہ وہ بخوشی وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہو جائے اینٹریک نہ کریں پروک نہ کریں متنفیر نہ کریں بدکھانا نہیں تو یہ یہ حکیم ہوتا ہے اور ٹیچرز کو حکیم ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے انہیں کہا کہ ہر پیغمبر سیاستدان ہوتا ہے سیاستدان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سرات کا ہمارے اموی اس میں ہوا ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے سیاست کا بنیادی مطلب یہ ہے نکھارنا سوارنا ری فارم کرنا جو ہم نے جو ہماری روزمانہ کی پریکٹس ہے اس کی وجہ سے ایک چیز کی اچھی معنی بگڑ کے خراب معنی وہ زیادہ راست ہوگی تو وہ اگر اس نے حکومت حاصل نہ بھی کی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر وہ پوری قوالٹیز اور ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے کہ کیسے ایک نظام ہو چلا تو یہ جو آپ کا کام ہے یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے انسانوں کو ری فارم کرنا انسانوں کو وقت کی تقاضوں کے مطابق تیار کرنا یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو اس وقت تعلیم کے مسائل ہیں تھوڑا سا یعنی میں یہ سر کا جو ڈسکشن یہاں ہو رہی ہے کوئی خاص طبقی یہ ہو رہی ہے ہمیں اس کو جنرلائز کرنا چاہے اور پوری سماج کو پوری سوسائٹی کو ایڈرس کرنا چاہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں تاریخ میں میں نے پڑا ہے کہ خیر معمولی لوگ عموبی طور پر نظرانداز تب کیسے اوپر کر آئیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی غیر معمولی لوگ ہیں ان کی اقلی لسپن ہیں وہ کبھی بھی غیر معمولی تعلیمی اداروں سے پاکے نہیں ہیں وہ عمومی طور پر جو نگلیکٹڈ سیجمنٹ ہوتی ہے سوسائلس کی وہاں سے وہ اوپر کر آئیں ہیرے اور موتی اور لان وہ چھپے ہوتی ہیں اس معاشرے میں ایسے ہی نظرانداز علاقوں کے اندر خطوں کے اندر اور عبادیوں کے اندر ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور اس دائرے کو تھوڑا سا جو ہیں وہ ایک تو پڑھیں میں ابھی گیا تھا آکسپور کیمرج ایک دن میں نے گزارا وہاں پہ پاکستانی داکٹرز کی پوسٹ ڈاکٹرز جو کر رہے ہیں ملکیش میٹنگ کی میں ویسے میں اپنے پرس نن ٹور پہ گیا تھا لیکن مجھے تعلیمی داروں سے شوق ہے میں جاتا ہوں حالانکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں کو معہداری نہیں تو میں نے ایک دن کیمرج میں گزارا اور وہاں اپنی ذاتی تعلق پہ جو وہاں پاکستانی انجینئرز ہیں پوسٹ ڈاکٹرز ہیں پوسٹ ڈاکٹرز کر رہے ہیں ایک دن اکسپور اور ان کے جو وہاں پہ ڈاکٹرینٹ کر رہے ہیں یا پوسٹ ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہاں کیمرج میں جو مجھے ایک پاکستانی ملے میں بڑی خدمت کی بھی اور کیمرج کی کیفیٹریہ میں ہائی ٹھینٹ کلائی اس وقت میں نے ان کو نوٹ نہیں کیا ان بات میں جب میں یہاں آیا تو اس کی بہت بڑی سٹوڈی پاکستانی پیپرز کے اندر ہے پھر میں نے ان کو فون کیا میں نے ان کو انکریج کیا اور پھر میں نے اوفیشلی ان کو ایک لیٹری بھی لکھا اسی حافظائی اس کا نام تا یارجان بلوچستان کے گوادر ڈیویجن کے کیج زلے سے کیج اگر آپ تبھی گئے ہیں میں پاکستان کے ہر زلے میں دو دو تین دفاع گیا ہوں بائی روڑ اگر کیج آپ گئے ہیں تو آپ کو پڑے کہ کیج کونسا لگ ہے وہ یہ کہ چندریان ٹو ناکام ہو گئی انڈیا جب چندریان ٹو ناکام ہو گئی تو ہمارے حکومت میں بھی کچھ لوگوں نے بڑی خوشیاں ملائی کہ دشمن کا نقصان لگے اور نو سو کروڑ روپے ہوا میں اڑ گئی ارم میں نو سو کروڑ روپے کیا ہے آپ کا بیئر ٹی ایک سو بیس ارب یا آپ کا میٹرو ٹائس او ارب میں لیکن نو ارب میں آپ نے ڈلی سے یا ان کا جو سپیس ٹیشن ہے سینٹر ہے انڈیا میں وہاں سے چان تک آپ نے سالت بنائی لیکن دو ڈھائی کلومیٹر جو فاصلے پہ رہ گیا تو کریپس ہو گیا اور ابھی پتہ چلا کہ ایک سو بیس مقامات پر اس کا جو مذہبہ ہے وہ بکھرا پڑا ہے یہ جب واقعہ ہوا اسی دوران سپیس شیگل میں ایک بنیادی مسئلہ درپیشدار ایروپین سپیس ایجنسی اور وہ مسئلہ حالانکہ مجھے مجھے انہیں بتائی یہ میٹلی بوٹری ہے اور یہاں میں پوسٹ ڈاک کر رہا ہوں ایک خاص قسم کی چیز کے اوپر وہ بنیادی مسئلہ یار چاند عبدالسومت نے حل کر دیا اور ایروپین سپیس ایجنسی نے وہاں سے پک کر دیا آپ ہمارے ساتھ وہ کہاں پڑھائے آپ سکولوں میں یہاں سے پڑھنے کے بعد وہ جی آئی کے آ گیا ہے جی آئی کے سے پڑھنے کے بعد وہ خلیفہ یونیورسٹی دبائی سے آپ اپنے اس دائرے کو جو ہنٹنگ ہے یہ کریں اس کو بھائیں اور یہ تاریخ کا سبق ہے میں نے یہ جملہ کہیں پڑھا تھا تاریخ میں اور یہ سٹکی سینٹنسز ہوتے ہیں یہ چھپک گیا ہے میرے اعتماد کے اندر کہ نظرانداز تب کو ہینے غیر معمولی لوگ موجود تو اس کی طرف دیکھتے ہیں بڑھا ہماری ایڈوکیشن کے کوئی دیکھیں فت کا ایک اصول ہے فکر وہ اصول یہ ہے حزمہ صفہ ودہمہ قدر جو اچھی چیز ہے اچھائیاں ہیں وہ لے دو جو خرابیاں ہیں برائیاں اس کو چھوڑو یہ جو بات کیونے ہیں کہ اس وقت جو فورت اندسٹریل ریولیوشن ہے آپ دارک جنپ کریں یہ جو یہ جو تیکنولوجی ہے یا دونج ہے یہ کامل بھیو میں ہری کیج ہے یہ میرہ تن ہے ایک نسل نے ایک قوم نے دوسرے کے ہاتھ میں مشاہ درمائی ہے اور یہ بچہ دریج یہاں پہ پہنچے یہ کسی خاص قوم کا اجارہ اور دیل نہیں ہے یہ مسلسل انسانی محلت کا نسی جائے بلی نہیں انسان کا تو یہ کامل ہیمن ہیٹ دیج ہے تو جس طرح اچھائیاں ہیں کہ آپ پوری طور پر اس نے آپ کو جس طرح شمس فیض صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ ڈائرک جنپ لگا ہے جنپ لگا اور یہ جو درمیان کی وہ ایک دو تین ریولویشن آپ نے مسٹ یہ اس کو سکپ کریں یہ موقع کو ملائے آج کی جدید ٹیکنولوجی سے ایک پہ یہ دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں آئیں اس سے بچیں اس سے بچیں ہمیں تعلیم کے ذریعے سے ایک ایسی نسل کو تیار کرنی ہے میں شمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو ذرا غور سے خصوصاً سکول کیونکہ آپ کا وہ ہے ایک ایسی نسل کو تیار کریں کہ ایک تو ان کے اندر انسان سازی شخصیت سازی اور بہترین انسانی اوساف ہو جیسے مسٹر آنٹی کیسکیلن نے کہا کہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانا چاہے ہیں اچھے انسان نایاب ہو رہے ہیں نایاب ہو رہے ہیں ایمن ہسٹری میں پہلی مرتبہ برطانیہ میں منسٹری آف لونلینس بن گئی ایک خاتور کو اس کا وزیر بنائی منسٹری آف لونلینس اس لیے بنی ہے کہ لوگ اس ٹیکنولوج کی وجہ سے تنہائی کا شکار اور اس تنہائی کی وجہ سے ورلڈ اکنومک فورم نے کہا ہے کہ تنہائی انسان کے اوپر اتنے مزیر اثرات مرتب کرتی ہے جیسے روزانہ ایک شخص پچاس سگریٹ پیتا ہے پچاس سگریٹ اس طرح ڈیمج کرتا ہے انسان اس حیات کو اس طرح تنہائی اور ملین اپ پیپو وہ ایسے ہیں کہ جن سے مہینوں کوئی بات نہیں کرتا مہینوں کوئی بات نہیں کرتا تو یہ جو جس کو کہہ دے نان کیمیکل ایڈیکشن یہ 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 وہ غرابیاں ہیں کہ جس کو نظر میں رکھ کر ابھی سے ان کے اچھائیوں کو لیتے ہوئے ان کی خرابیوں سے پچھا جائیں تاکہ ہم پوری انسانیت کی خدمت کر سکیں یہ اپنی خدمت یہ پوری انسانیت تو یہ چیز تو اس کا ہے یہ کیف ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ آپ کے اندر ایک تخلیقی اپروچ ہونا چاہیے ایک تحقیقی اپروچ ہونا چاہیے آپ لکیر کے فقیر میں ہونا چاہیے آپ کے اندر ایک تنقیدی نگاہ ہونا چاہیے ایک تنقیدی نگاہ اور اس میں جو اچھائیاں ہیں اس کو پک کریں جو خرابیاں ہیں اس کے بچے اور اس کا دنگر پروائیڈ کریں یہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو میں سمجھ چاہوں کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ ہے دو کروڑ پندرہ لاکھ بچے یونیسکو کے مطابق آس 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 چھے در دو کروڑ پندرہ لاکھ جب بڑے ہو جائیں ان کی تعلیم نہیں ہوگی تربیت نہیں ہوگی تو یہ ٹائم بان ہے سٹیٹ سٹیٹ کی بنیادی زمدہ ہے لیکن اگر سٹیٹ نہیں کر رہی تو میں سمجھ دوسری نمبر پہ اور پھر آپ جیسے لوگوں کہ آپ ضرور اس کے اوپر سوچیں اور جو طریقے ہیں وہ ایڈاٹ کر لیں تاکہ ان بچوں کو بھی ہم لے آئیں کیا کم اتنا کریں جس انسانی اور ساب سکھائیں تاکہ وہ اچھا شہری بن وقت کی پابندی کریں خدمت کریں لوگوں کے ساتھ اچھے رہی برطاؤ کریں اس کے ساتھ کچھ گنیا دی ہونر اس کو آئے تاکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے تعلیم میں دور ہے 2.2% ہماری رجٹ کا حصہ ہے جو ہم سکھائیں تو یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ان بچوں تک پہنچنا آئے اور یہ ماہی تعلیم کی سیاستان کی فارلم کی ریاست کی ہر گھر کی ہر بات اندر کی اس کے اوپر رہے ہو آپ وہ کریں کہ ہم اس چیز کو حاصل کر سمجھ دوسری چیز ہمارے نظام تعلیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کو information مل جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ character building نہیں character building کی وقت کی پابندی ہے قانون کی پابندی ہے خدمت ہے اجتماعی مفاد پر ذاتی انفراد مفاد کو قربان کرنا ہے جو فاکشی ہے علم دوست تحقیب دوست ہے وہ نہیں ہے اور جس وقت سب سے زیادہ جیلے لاہور میں ڈاکٹرز اور وقل آکی لڑائی دیکھتے ہوئے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے نظام تعلیم کیسا ہے یہ وہ بنیادی چیز ہیں یہ پڑی بنیادی ہے میں آپ خود جاتے ہوں گے یورپ کے اندر ان کے نظام تعلیم بنیادی چیز کونسی چیز کلکیٹ ہوتی مجھ تو نہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ سرس نظر انداز تو یہ چیز ہونی چاہیی شہسیت سازی انسان سازی تیسری چیز یہ ہے کہ کنٹیپراری نالج اور کنٹیپراری ٹیکنالجز کے اوپر اتنی کمان کہ آپ کو دوسروں کی دسنگری سے بچائے اور آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکتے یہ آپ کی نظامی تعلیم کا تیسرا کام یہ ہے کہ سب لوگوں کو لکھنا پڑھنا دوسرا ہے تیسرا ہے کہ آپ اندر کوالٹیز پیدا کریں کہ آپ ہر چیز میں کسی کے تس نہ کرنا چینا نے یہ تو کیا شام سپیس ساتھ نے کہا ریورس انجینئری کوئی ان کے ساتھ لیندر ایک زمانہ میں بند کر لی کہ اس کو ایک چیز دیتے ہیں وہ پھر خود بنانا شروع کر ریورس انجینئری اب آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں یہ چیز ہوگی میں آپ بتاؤں آپ لوگ کو زیادہ ادم ہوگا میں سپیس سے کمائیں سپیس میں کوئی نیر نہیں سپیس میں کوئی پہاڑ نہیں سپیس میں کوئی فسیلکاش نہیں ہوگی سپیس میں کوئی نیچر رسورس نہیں تو مختلف ممالک میں سپیس سے کمائیں ٹیکنولوجی سے یہ شیفٹ ہو رہا ہے جو سینٹر ہے وہ زمین سے شیفٹ ہو رہا سپیس یہ بتاتا ہوں تاریمی داروں کہ دیکھیں پرانے زمانے میں اگر آپ نے گریب سیولیزیشن پروڈیوز کرنا ہے تو اس کے لئے چل چیزیں یہ تکنولوجی ایسی عجیب و عریب چیز ہے کہ اس نے ساتھ کچھ پڑھ دیا پلٹ دیا بازی ہی پڑھ دی چیز کیا نمبر ون پاکولیشن آپ کی ایک مناسب پاکولیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک ریٹ سیولیزیش نمبر دو ایریا آپ کا رقبہ نمبر تھی آپ کی سٹریٹیجی لوکیشن آپ ایسی زمین کیسے جگہ پر ہونا چاہیے تاکہ جہاں لوگ آپ لوگوں کی مجبوری بن جائے نمبر تھی اس کے ساتھ نیچر ریسورسز رامی چاہیے بڑھتے مالے پر آپ کے ساتھ ہونے چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک میلیٹری کمپلیکس میلیٹری ہارویرز میلیٹری کمپلیکس یہ ہونا چاہیے تو آپ اگلی ساری چلے ختم اس کی سب سے بڑی مثال دو ممالک سنگپور اس کی عبادی راول پیڑی شہر سے کم ہے اور اس کا ایکسپور ہے تین سو تیس بیلین ڈالر یہ پرانی ریپورٹ ہے پڑھ گئے ہوگی پاکستان کی بیس ارب ڈالر ناول پیڑی شہر سے کم دوسرے مثال اس کی عبادی کراچی شہر سے کم اور وہ اس سائنس اور ٹیکنولوجی میں ساتھ بھی نمبر پہ کڑائی کی نیامی تو اس نے ایرلیونٹ کر دیا چیزیں اور شیفت ہو گئی ہے اور دھاکت کا مرکز توازن ہے وہ شیفت ہو گیا ہے اس چیزوں کو ہمیں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے اس میں ایک ایڈیوکیشن ایکو سیسٹم کی میں بات کرتا ایڈیوکیشن ایکو سیسٹم جس طرح آپ لوگ نے اشارہ دیا تیچرز پیرنٹس اور سوسائیت یہ ہمراہ ہونا چاہیے آپ کلاس میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں میڈیا کچھ اور دکھا رہے ہیں معاشرے میں کچھ اور ہے اس کے نتیجے میں آپ ہمراہ قسم کے لوگ کو دیان کر تو کس کو اور یہ جو ہماری میڈیا ہے ہمارے میڈیا کیا دکھا رہا ہے سب سے پہلے سیاست دانوں یہ تو ایک زبردست قسم کی چیز ہے سیاست دان کسی کے جوتے بھی چھوڑے ہو جائے تو اس کے برگن نیوز کیلتے ہیں بھئی چھوڑ دو سیاست کو سیاست دانوں تو بھی معاف کر نمبر ایک سیاست دان جب چھائے والا ہیرو بنے گا چھائے والا تو اس میں ڈاکٹرز کا اور شمس بی ساب کا کون پوچھے گا اس کے آنکھیں دیلی ہیں اور وہ چھائے والا رات و رات ہیرو بن گئے یہ ہمیں چینج کرنا ہو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہو پہ حیثیت کون اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا اور حکومت اور ریاست لو مجھے بہت افسوس ہو روی تحلال کی چیزیں چلتی رہتی ہم اس ہی دوران چیزیں آگئی کہ ریشن ٹی بی 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 سی مائیس اف امیرکا نے اس کو اٹھایا کہ ہمارا بنیس پر صاحب نے کہا ہمارا جو حبل ٹیلسکوپ ہے اس کے ذریعے سے ہم چلا کہ حبل تو پاکستان تو ناس آگئے دنیا کا میں نے سے کہا دیکھیں چھوڑری صاحب دوست میرے بڑے اچھا آدمی میرے کہا آپ تو میڈیا آدمی تو بدکیس میں تیس سائنس اور ٹیکنولوجی کا ڈیپارٹمن ہوتا یہ گوانٹانامو پیہ ہوتا بطوری سزا لوگ یہاں بیجی جاتے بطوری خوشی سے کوئی نہیں آتا جب بطوری سزا کوئی آئے گا تو کیسے میند کرے گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچی چیز ہے میں نے تجویز دیا سینٹ کے اندر میں اس پہ کام کر چارٹر آف ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالیج یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک چارٹر کے اوپر دستخط کریں اور کسی کی بھی حکومت اس میں کوئی ذرہ برطتی لی نہیں اس ہی کہنے تک میں آگے بڑھے جی آخر میں ایک بار کے کچھ اشار فارسی کے سنا ختم کرتا بامی جابیدانہ ایک ایسا پیغام ہے جو زمانے سے مہورا مستقل اس میں انہوں نے آسمانوں کی سیر پہ گئے وہ ایک تمثیل سفر ہے وہاں آسمانوں کی سیر پہ فلکی چاند پہ فلکی کمر پہ مختلف آسمانوں پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں کبھی پڑھ لیجی بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں مشرق مغرب کی اور ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس میں احمد شاہ دالی سے کوئی میرے خواہد میں دوسرے آسمان پہ ملاقات تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ مغرب ایک ہی ترقی کر لی اور ہم پیچھے رہ گئے یہ کیا ہو تو دراصل خیالات کے اقبال ہی کہے لیکن انہوں نے احمد شاہ بابا کی زبان سے کہہ روائے تو وہ میں آپ کو سنا کے آپ کی گفتل کو اقبال کی فاس اتنی آسان ہے کہ میں ایک افغانی سے سیکھ رہا تھا تو جب میں کچھ سیکھ لیا جابید نامہ پڑھ رہا تھا اس کے سامنے تو اس نے کہا اردو بول رہے ویسے تو میں نے سادیہ جنفقہ صاحب نے جس طرح قومے کی یہاں بہت خوبصورت اردو انگریزی کا مرقب بنائے اس کے اوپر بھی میں نے واقعہ سنا رہا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں سکتا ایک بار میں یہ کہا کہ قوت افرن نقس چنگور باب نیز رکس دخترانی بے ہجاب افرن کی قوت چنگور باب کی وجہ سے نہیں ہے نیز رکس دخترانی بے ہجاب کتنی آسان کارتی ہے رکس ڈانس کو کہتے ہیں دختران بچیوں کو کہتے ہیں بے ہجاب آپ سمجھتے ہیں نیز سہر ساہرانی لالروس نیز رکس نیز رکس نیز رکس اس وجہ سے نہیں ہے کہ ٹیس بک راگ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بیوٹی پالو میں فل میکپ کر کے باگ کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ شورٹ سکٹ تیلتی ہے یہ ایک کمہ نیز رکس ساہرانی پرنڈیو بکا جاتا ہے پرنڈیا نظر آتی ہے نیز رکس بائی کٹ باگ اس وجہ سے نہیں ہے یہ انہوں نے انیز سو بیس کی دہائی میں کہنی ہے جب عطا ترک نے عربی زمان پر پابندی لگا لیٹر رسم خط کو لازم کیا اور ترکی کو خلافت سے سیکولر جمہوریہ میں تبدیل کیا تو اس وقت اقبال نے کہا کہ محکمی او نارا از لادی اس ان کی طاقت کی سوجہ سے نہیں کہ وہ سیکولر بنگے تو انہوں نے طاقت حاصل کرنی اور پھر کہتے ہیں کہ علم و حکمت اسکت برید و جامع نیس مانع علم و حنر عمام و نیس علم و حکمت کو لباس سے کوئی غرض نہیں کیا آپ خاص لباس پہنیں تو ماہر بن جائیں گے خاص لباس پہنیں گے تو آپ ماہر نہیں بن سکیں علم و حکمت اسکت برید و جامع نیس معنع علم و حنر عمام پگڑی رکاوٹ نہیں علم و ہنر میں اور پھر کہتے ہیں کہ علم و فن را اے جوانی شوخ و شن مغز می بائیر نمل بوسی فرم علم و فن کے لئے مغز چاہیے مغز اے جوانی شوخ و شن محنب چاہیے مغز چاہیے تحقیق چاہیے اور تخلیقی صلاحیتیں چاہیے اور پھر کہتے ہیں کہ قوت افرم از علم و فن تکنالوجی اور سائنس کی وجہ سے قوت افرم از علم و فن از ہمی آتش چراہ شروشن اس آق سے ان کی چراہ بروشنی ہے بہت شکریہ